ہیدرلی نے ہمیں ٹیلی فون کے ایک انٹریو دیا اس میں انہوں نے کہا اور اس سے پہلے جو یوٹیوب پہ میں شو کرتا جب جی ٹی وی کے لیے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آکے کہ میں روہد شرما کو ایڈیلائز کرتا ہوں تو روہد شرما بننے کے چکر میں اپنی بیسکس تو نہیں بھول گئے نہیں یار میخال میں یہ شرما روہد کا شرما بھی نہیں بن سکتے تو میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی جاوید بھائی نے ابھی بات کری نا گیم سینس گیم ریڈنگ یار انڈر نائنٹین لیویل سے تم کھلتے ہیں انٹرینشل کرکٹ کے اندر ہو انگلینڈ میں تمہیں ایک شاندہ ریننگ کھل چکے ہو گاہے با گاہے تمہیں موقع لگتا رہا لوگ تمہیں ریٹ کرتے ہیں مطلب لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہیدر آئے گا ہیدر کر جائے ایون میں بھی آج جب میچ دیکھ رہا تھا تو میں نے ملے یار ہیدر کو آج کم سے کم ان لوگوں کا مو دھو دینا چاہیے جو ہیدر کیلئے بڑا مو کھول کے بولتے ہیں میں نے ملے یار یہ دو سے ٹین مرتبہ کراچی انفورچنیٹ رہا کہ ہیدر شورٹ رن کر گیا یا پھر شویب ملک کھڑے رہ گیا اور ٹیم ہار گیا ہیدر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ منیجمنٹ کا ایجنڈا لے کر آئے تھے پشاور ظلمی نے بھی ان کو کھلانا چھوڑ دیا تھا اور پاکستان ان کو کھڑا رہا تھا نہیں پشاور ظلمی نے تو ان کو اتنے موقع کنسسٹنٹ نہیں دیا جتنا کراچی نے بینک کیا ہوا ان کے اوپر تمہیں ٹاپ آرڈر میں کھلا رہے ہیں میں نیشنل ٹیم میں جب یہ بات کرتا تھا کہ یہ ہیدر ضائع ہو جاتا ہے بابر آزم کے چکر میں مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہیدر نے صرف سب سے بچپن میں جھوٹ بول دیا تھا روشچر میں میرا آئیڈیل ہے یار آئیڈیل تو کسی کو بھی بنا لو کیا مطلب ہے تو محمد علی بن جاؤ گے آئیڈیل تم نے بنا لیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں آئیڈیل بننے کے لیے شرگل کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے ان کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہیں اتنا فیم مل گیا اور تم نیشنل ٹیم سے اتنے بڑے کھلاڑی بن گیا کراچی کنگز کی تو ہیڈر کو تو چھوڑ دے آپ ہیڈر کو تو گیم ریڈنگ ہے ہی نہیں ایسا لگ رہا ہے امان وصیم اور شیر ملی کی منیجمنٹ ایسا لگتا ہے ان کو بٹھا کے لطیفے سناتی ہیں ان کو سمجھاتی نہیں ہے بیٹے تم نے کرنا ہے کیا جا کے